موسیقی آداب منصف جہار میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبد الرحیم آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر کسانوں کے مدوں کو لے کر کسان منچ نے جھنڈا میدان میں کیا دھرنا پردشن گرڈی کی سڑکیں کسانوں کے ناروں سے گونج چھیڑخانی کے آروپی کی ہتھیاں معاملے کا جمعہ پولیس نے کیا خلاصہ تین کی ہوئی گرفتاری یہ کبھی بھی کاٹ رہا ہے فراری گیا میں پولیس ٹیم پر حملے کا آروپی پارشت پتی ہوا گرفتار کئی دنوں سے پولیس کو تھی تلاشی اور گرامین وکاس منتری نے اکبر پور پرکھنڈ میں کئی نرمان کائیوں کا کیاوٹ گاتن کہاں بڑے پیمانے پر سستانی لوگوں کو ملے گا اب روز کا اب خبریں وستار سے گہر مجروحہ بقاشت بھودان اور بندوبست سے حاصل زمین کا آن لائن رسید نرگت کرنے ویکٹیگت منرے گا یوجنا کے مٹیریل کا جو راشی ہے وہ لاپک کے خاتے میں نہیں بھیج کر نیم ورود وینڈر کے خاتے میں بھیجنے والے ذمہ دار ادھکاریوں کے ورود اب کاروائی کرنے اور سٹام کی کالا بزاری بند کرانے کی مانگ کو لے کر آج بھاری سنخیا میں کسان جھنڈا میدان گردی میں قطرت ہوئے کسان منچ کے بینر تلے کسان کالیکٹریٹ گیٹ کے پاس پہنچی رہے تھے کہ گیٹ کو بند کروا دیا گیا کافی آگرہ کے بعد بھی جب دروازہ نہیں کھولا گیا تو چلچلاتی دھوپ سے پریشان ستی آگرہ کر رہے کسانوں نے گیٹ کو دھکیل کر تالہ بھی توڑ دیا اور برامدے میں بیٹ گیا اور کسان منچ کے نیتا کسانوں کو سمبھوڈت کرنے لگے تبا نومنڈل پدادیکاری نے مدیستہ کروائی اور کسان منچ کے پرتینیدیوں کو اپر سمہرتہ ویلسن بھینگرہ اور اپوکا سائک سے سکراتمک بات چیت کروائی جو مانگ تھا کہ گین مجیروہ جمین بکاس جمین بھدان جمین کا آن لائن رسید نرگت کیا جائے آج جو موٹا رکم گوس میں دے پا رہا ہے اسی کا آن لائن جمین جس کا ہو رہا ہے جو نہیں دے پا رہا ہے نہیں ہو پا رہا ہے اترا دکار داتی کھاری اسی کا ہوتا ہے جو پیسہ دے پاکتا ہے تو یہی سب مانگوں کو لے کے ہم نے گئے کے پچھلے دنوں اور شراب کے نشے میں مہیلہ کے ساتھ چھڑکانی کے آروپی باسودیو مہتور باسودیو یادو ہتیاکان ماملے کا گھریڑی کے جمعہ تھانا پولیس نے اتبھیدن کر دیا ہے ہتیاکان میں فسنے سے بچنے کے لیے آروپیوں نے خون کے سیمپل گوبر سے مٹا کر کرنے کا پریاز بھی کیا لیکن سفل نہیں ہوئے لہٰذا کچھ سیمپل لیے گئے تو جمعہ تھانا پولیس اسی سیمپل کے سہارے ہتیاکان میں شامل مہیلہ سمیت تین آروپیوں کو دبوچنے میں سفل رہی ہے غرفتار آروپیوں میں جمعہ کے کرمتان گاؤں نواسی چوٹی بھوکتا لالی بھوکتا اور سہدری دیوی شامل ہے حالکہ ایک آروپی اور سہدری دیوی کا بیٹا فرار ہے لیکن اتیاکان کو ان چاروں نے مل کر انجام دیا تھا سبا آٹھ بھجے کرمتان کے بھاسیدیو مہتو اوٹھ بھاسیدیو یادو تاسو گرام کرمتان کے ہی بجنگ بلی مندل کے پیچھے پھیکا ہوا پائے گیا تھا جس کے سمبند میں اسی گاؤں کے نکل یادو پیتا سورگیے بھاسیدیو مہتو ساکر کرمتان تھانا جمعہ جلہ گریڈی کے لکھیت آوی دن کے ادھار پر جمعہ تھانا کان سنکھیا ایک سو چونسٹھ تائیس دنانک تائیس چار تائیس دھارہ تین سو دو دو سو ایک پانسو چھو چونتیس آدھوی کے انترگت درج کیا گیا گریڈی کے دیوری تھانا سے مہز پانسو میلٹر کی دوری پر بنے کربلا کا گمبت کل دیر رات اگیات اساماجک تطفوں نے توڑ دیا آج صوبہ جب گمبت چھوٹا ہوا پائے گیا اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی بھیڑ ستان پر جمع ہو گئی ادھر سوچنا ملتے ہی دیوری تھانا پرباری سروچ سنگھ چودری دلبل کے ساتھ پہنچ کر گھتنا کا وہ جائزہ لینے لگے اور اس کی تحقیقات مجھوڑ گئے ہیں دلبل کے ساتھ پہنچ کر گھتنا ہے دلبل کے ساتھ پہنچ کر گھتنا ہے دلبل کے ساتھ پہنچ کر گھتنا ہے ابھی ہم لوگ نہیں دیں گے کسی کو بڑھنے کے لیے کونسا گروپ ہے کیا نام ہے گروپ کپ لوگ ہے اس جی آر ایس اکھیڑ میں ایک پرائیوٹ لیمٹیڈ رانچی کے دوارہ سانسکراتک کارکرم کے ساتھ ساتھ فیشن شو کا بھی آئیوجن کیا گیا کئی ورشوں سے سنستہ کے دوارہ غریب بچیوں کے لیے ٹریننگ کیمپ چلائے جا رہا ہے جس میں ہر سال لگ بھگ چھے سو بچیوں کو ٹریننگ دے کر پلیسمنٹ بھی دی جاتی ہے خوشل وکاس کے انترگرد ویسے بچی اس طرح کے بچے جو غریبی ریخہ سے نیچے جیونیابن کر رہے ہیں انہیں پرشکشت کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع دیا جاتا ہے ابھی تک چوبیس بیچوں کی کیپسٹی ہے جس میں ایک بیچ کے اندر قریب تیس بچوں کی پرسکشن ہوتا ہے اور اٹھارہ بچے سبھی آنگوئنگ رننگ چل رہے ہیں اور ان کی پلیسمنٹس جھارکھنڈ کے اندر بھی ہوتی ہے اور جھارکھنڈ کے باہر جیسے تیرپور بینگلور وغیرہ میں وہ جا رہے ہیں اور ہمنا روجگار پراب کر رہے ہیں کیونکہ یہ گرامین چھیتر سے آئے ہیں اور کئی ایسے ہیں جو سکول سے ڈراؤپ آؤٹ ہو گئے تھے کسی کارن ورش جو تلکمان جی بھاگلپور وشوی دیالے میں چھبیس اپریل کو دکشان سماروں کا آئیوجن کیا جا رہا ہے جس میں بیہار کے مہمہہیم راجپال بھاگلپور پہنچ کر سبھی ڈگری دھارکوں کو پرمان پتر اور ڈگریان سوپیں گے جس کو لے کر سلکمان جی بھاگلپور وشوی دیالے کے چپے چپے پر پولیس بلکی تیناتی کر دی گئی ہے اس کو لے کر سی ٹی ایس پی آمیت رنجن نے بتایا کہ سرکشا کو لے کر کہیں پہلوں پر ہم لوگوں نے تیاریاں کر رکھی ہیں اور سبھی طرح کہ پولیس فورس یہاں پر تینات رہیں گی اور جگہ جگہ پر سی سی ٹی وی کیمرے سے پھر نگرانی کی جائے گی راجپال کے ہیلی پیڈ سے لے کر کارکٹرم ستھل تک سرکشا کا چاکچوبن ویوستان اب درست کر لی گئی ہے تو اس میں جو بھی ستھل ہے ہم لوگ نے اس کی آج جانچ کی اور اس میں جو پروپر فورس کا ڈیپلائیمنٹ رہے گا میجسٹریٹس رہیں گے اور ہیلی پیڈ جس پہ ہیلیکاپٹر اترے گا اس پر نیرکشن کیا گیا اور وہ سب ابھی کام چل رہا ہے ہم لوگ کل صبح بھی پناہ نیرکشن کریں گے اور ریلوی بھاگ یاتریوں کو سویدھائیں دینے کے لیے عربوں روپے خرج کر دیتا ہے بار بار ڈی آر ایم کا نیرکشن بھی ہوتا ہے اس ڈی آر ایم کا نیرکشن بھی ہوتا ہے اور کئی پدادکاری ریلوی بھاگ کو کافی وکسٹ اور سندر اکرت بنانے کے لیے بیچک کرتے دکھائی پڑتے ہیں لیکن تھوڑی سی لاپروہی کے چلتے بڑی درگت نہ بھی ہو سکتی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریل منترالے کے پدادکاریوں کے سوچ پر گرہن لگتا دکھ رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں بھاگلپور ریل ویسٹریشن کی جب ریل ویسٹریشن بھاگلپور میں میڈیا کرمیوں نے ریل کے نیموں کا اولنگن ہوتے دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا انہوں نے یادریوں سے سوال پوچھنا شروع کر دیا اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر یعنی امیتہ کیا دیکھے گئے ہم لوگ جو بھی آئے پورا بھرا ہو آتا بھی کھالی ہو گیا کیا کرنا ہے جو بردستی چڑھتا ہے انہوں نے منا کیے تھے ہاں بولے کھولا کھول نہیں رہی جو بردستی بھو جاتا ہے بیٹھ جاتا اور ایسا بھی نہیں آئی دیکھیں کہ بچھاول بچھا گیا جاتا آپ لوگوں کے لیے جو بیوستہ ہیں اس میں جو بہت لوگ بہار ہی بھارے ہوئے تھے کیا کھانا آپ کا کچھ سے بھر جاتا آپ لوگ کمی آواز نہیں ہوتھاتے ہیں بیہار کے گرامے پولس پر حملہ کرنے کے معاملے میں نگر نگم کے پارشد پتی مزمل کے ساتھ اس کے سہیوگی کو ہائی وولٹریٹ جو ڈرامے کے بعد گرفتار کیا گیا ہے پارشد پتی اور اس کے سہیوگی کے گرفتاری بیسار تالاب کے خنیجی ہوتل سے پولس نہ کی ہے اس ہوتل میں نگم پارشدوں کی بیٹھک چل رہی تھی جس میں مہر ڈپٹی مہر اور پورو ڈپٹی مہر بھی موجود تھے نوادہ میں بیٹی راز شہر کے گوندہ پوری ادگاہ کے سمیب گھر میں بلاسٹ کی گھٹنا گھٹی ہے مکان مالکی یاسمن خاتور نے بتایا کہ ہم گھر میں نہیں تھے ہمارے گھر میں تین قرائدار رہتے ہیں اور وہ لوگ بھی گھر میں نہیں تھے پتہ نہیں کس طرح سے بلاسٹ ہوا ہے معاملہ سندگ دل لگ رہا ہے چونکہ گھر میں رکھا کہ سیلنڈر صحیح حال میں پایا گیا ہے آشنکہ ہے کہ گھر میں رکھے بم بلاسٹ گھر میں کسی نے بم بلاسٹ کیا ہے یا رکھا ہوگا یا بنایا جا رہا ہوگا ویس فورٹ سے پورے مکان کے نیچے کی چھت جو لوہے سے بنی گریل کی تھی ٹوٹ کر گر گئی اور بلاسٹ جتنا بھین کر تھا کہ پورے محلے میں زوردار دھماکے کی آواز آئی سر اس گھر میں کل سندھی بیبا کے معاملے میں گھر میں کوئی نہیں تھا چار وجہ ہی لوگ پانچ وجہ لگ بھائک نکل گیا ہے گھر سے اور اس کے بعد ساڑھے بارہ پہنچ ایک میں یہ گھٹنا اچانک گھٹا ہے جو کہ ہم کو موبائل نمبر سے فون ملا یہ آپ کے گھر میں گئی سکھٹا محلے کے لوگ بولا اور ہم لوگ آ کر پہ تحقیقات کی ہیں پھر پر ساسن کو بلائے اور پانی ٹنکی کو بھی بلائے پانی ٹنکی بھی آ کر دیکھے ہم نے بجھایا جو رامنا ہم لوگ پہلے بجھا چکے تھے کارن کیا بتائیں جو بھی دھماکہ ہے یہ دھماکہ کے کارن گرہ اور کیا آپ کیسا دھماکہ ہے کیا ہے نہیں ہم لوگ تو کاریواری آدمی سب کے معاملے میں رہتے ہیں نہیں مفاصل تھانا شیطر کے اجری گاؤں میں زمینی ویواد مدوپک شاونے سامنے آ گئے جس میں گولی باری میں ایک ویکٹری کی موت بھی ہو گئی جبکہ ایک انیہ خائل ہے خائل ویکٹری کو آن انفانن میں علاج کے لیے طرح اسپتال پہنچایا گیا جہاں فی الحال علاج چل رہا ہے اس گھتنا کے سوچنا ملنے کے بعد موقع پر پہنچے اس تھانی اتھانے کی پولیس نے موقع سے دو ابیوکتوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے آج کے مولا سے کچھ نہیں تو ہم دو تو دونوں لوگ بجا کرنے جا رہے تھے اور ہم لوگ دونوں گاڑے گاڑی سے باج بائک کے لیے لے کر جا رہے تھے بجا کرنے کے لیے ادھر سے آئے تو ہم لوگ گولی چلی ہم لوگ کو کچھ پتا نہیں چھا گولی لگی کب نہیں ہم تو جب پتا ہے جب بھائیہ کو لگی تو ہم وہاں سے بھاگ چلے کہاں سے گولی چلا رہا تھے اپنے چھت سے چھے یا سات سے اوپر ہی لوگ تھے ماغلپور کے نوگچیا پولیس زلہ کے گوپالپور تھانا شیطر کے تین ٹنگا نیواسی کو خیات اپرادی پر مخیہ اخیلش عادو کے رشتہ داروں سے ایڈی نے گھنٹو پوچھتاج کی ہے اخیلش عادو کی اور عوید سمپتیوں کا پتا ایڈی لگا رہی ہے جو اس نے الگ الگ رشتہ داروں کے نام سے خرید رہی ہے ایڈی کے سائیک ندیشہ کمیش گاندی کے نیٹت میں آئی تین سدہ سے ٹیم نے ایک مہیلہ رشتہ دار سمیت تین رشتہ داروں سے پوچھتاج بھی کی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایڈی نے اس ماہ چار اپریل کو ہی اخیلش عادو کے دو کروڑ آٹھ لاکھ کے سمپتی کو زب کر لیا بھاگلپور لودیپور دھانا شیطر کے جیچو گاؤں میں دو پکشوں کے بج جم کر مار پیٹ ہوئی جس میں مرتکہ کے پریجن گھائل ہوئے ہیں دراصل جیچو گاؤں کی رہنے والی پرمیلہ دیوی کی کل علاج کے دوران جوہر لال نیرو چکتسہ اسپتال میں موت ہو گئی تھی جس کے بعد لڑکی پکش کے لوگوں کے دوارہ سسرال والوں پر زہر دے کر ہتیا کرنے کا معاملہ درج کر آیا گیا ہے ہمراہ دس سال بارے سال ہوتا ہے ہم سادی تھی مار لڑکی کا وہاں جچوں میں اس کے بعد مرتکہ مار لڑکی کہتی پیچے سب مل کر کے با جبران جہر کھلا کے مار دیا پرسو پیچے مار میں اس کے بعد مرتکہ پیچے پرسو یہ ہتیا ہوا ہے اس کے بعد مرتکہ رات میں آگ دی اب بچائے وہ نتنیزہ اس سے آگ دلوائیت مسئل کا ہے نوادہ زلہستیت اکبرپور پرخند کے ڈیروہ گاؤں میں ملٹی انڈسٹریز کا ادھگاٹن بیہار سرکار کے گرامین وکاس منتری شرون کمار نے کیا یہاں سیمنٹیٹ منرل وارٹر پیور بلوک اور فلیورڈ جوس کا نرمان کیا جائے گا اس سب سر پر منتری کمار نے کہا کہ انڈسٹریز کے مالک کا یہ سوچ جننی جنبھومی سچ سروگ دپی گریہ سی کی بھاونہ سے ہے یہ کارے سب کے لیے انہوں نے کہا کہ کچھ رات میں اپنی کارشتری کی سفلتہ کے پسچات اپنی جنبھومی کے پرتی اپنے دائتو کا نرواہن کیا جس کے تحت یہاں بڑے پیمانے پر استانیے لوگوں کو اب روزگار ملنے والا ہے دیکھئے انڈسٹری لگانے کے لیے بھیہار میں پولیسی ہے اور پولیسی کو پولو کیجئے گا پولیسی کو آپ دیکھئے گا اور ٹھیک سے سمجھئے گا کہ اس سے بہت کامی سکتا ہے ان کو دھنو بات دیتے ہیں انہوں نے اپنے پیروں پر رہتے اپنی انڈسٹری کو کھڑا کیا ہے اور تین چار ترہ کے یہاں پر پروسیسنگ کا کام کر رہا ہے اور سو کے سے زیادہ لوگ کو روزگار مل رہا ہے تو ایسے اگر نوجوان انکہ جیسے نوجوان اگر ہر گاؤں میں ہر علاقے میں ہو جائیں بھاگلپور کے جگدیشپور اور بانکہ کا آتنکی بالو مافیا رنویر رائے کو پولیس نے عوید ہتھیار کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے پولیس کو وائے سپریل کو گپسوچنا ملی تھی کہ جگدیشپور دھانا شہدر کے کوخیات اپرادی بالو مافیا اور لال وارنٹی کے کئی ورشوں کے فرار کاٹ رہے جگدیشپور حسنپور کے رہنے والے ستنارائن رائے کے پتر رنویر رائے کو پولیس کے وشیش ٹیم نے اس کے سسرال اکبر نگر کے پینگاؤں سے دو دیسی کٹا اور بارہ زندہ کارٹوس کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے موسیقی پینگر کے پینگاؤں سے اس کا سسرال تا وہیں پہ آیا ہوا تھا انٹیلیجنس پرابت ہوا تھا پھر ہم لوگ نے اسی پرم میں چھاپے ماری کی اور اس کو گرفتار کیا گیا کسی ہے اس کے پیوڑی ڈیلگیر کیا ہے وہ ہم لوگ ریکارڈ ابھی دیکھ رہے ہیں کب یہ گیا تھا لیکن کیسز جو ہیں توٹل دس لوگ کو پتا چلیں ابھی ہم لوگ باقی کیسز بھی ہو گئے اس کے پر اور بھی کیسز ہوں گے باقا جیلا سے حتیہ آم سائٹ رنگداری اور ایسی ایسی کیسز بھی ہیں پولیس پہ حملے کا بھی کیسز ہیں کافی توکھیات پرمدر رہے ہیں پتیار کے سہائی اکتھانا شرطر کے گھری گاچ میں کسی بڑی واردات کو انجام دینے کی فرات میں آٹھ سو دس کے سنکھا میں اپرادی کھٹا ہوئے تھے لیکن سہائی اکتھانا پولیس کی تدپرتہ سے اس میں سے چار اپرادی پولیس کی گرفت میں آ چکے ہیں سہائی اکتھانا پولیس کو سوچنا ملی کہ سبھی اپرادی کسی بڑی واردات کو انجام دینے کی فرات میں تھے لیکن سہائی اکتھانا پولیس کے ٹیم نے دھاوا بولا اور چار اپرادی پکڑے گئے باقی اپرادی پولیس کو چکمہ دے کر بھاگنے میں کامیاب رہے سہائی اکتھانا شتر کا دونوں معاملہ ہے اس کے ساتھ کے ایک نردیش کے علاق میں میں نے پورے جیلا میں چیکنگ اور پولیس بل اکٹیپ روپ میں تھی اسی کرم میں ساتھ تھانا پرواری کو سوچنا ملی کہ گڑی گھاٹ میں کچھ آٹھ دس کے سنکھا میں عام کے ساتھ اپراد کرمی کٹھا ہوکے ایک بڑی گھٹنا کو انجام دینے کی یوزنہ پناہ رہا ہے تچھانا انہوں نے بھاگنے پولیس پرزادگاری کو سوچیت کیا اور اپنی خبر بگہا سے ہے جہاں یوپی اور نیپال سیمہ پا اس لئے دوال میں کی نگر لوگ سوہ شیطر انترگر تو بی جے پی دوارہ سانسد خیل مہتصہوں کا شبھارم کیا گیا بگہا کے ویمل بابو میدان مائے ہو جی چار دیوہ سے خیل مہتصہوں کا اوٹ گارڈن بیہار بی جے پی کے پور پردیش ادیاکش روکشن سنجے جائس وال سمیت راج سبہ سانسد ساتیش چندر دوبے اور ویدھائی کے رام سنگھ نے سیمکت روپ سے کیا آپ کو بتا دیں کہ والمی کے نگر بیہار کا پہلا لوگ سوہ شیطر انترگر جہاں سے ہم اس لئے شاہ کے کارکرم کے بعد سانسد خیل مہتصہوں کے ذریعے بی جے پی یو واؤں اور خلاڑیوں میں اپنی پیٹ بنانے کو لے کر مشن دوزار چوبیس کے تحت نئے طریقے سے میدان میں پورا دمخم دکھانے کے لئے اتری ہے کٹیہار کے بی ایم پی ساتھ کے میدان میں ریڈ کرو سوسائیٹی اور میدانتہ آسپیٹل کے سیمکت 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 سے سی پی آر سسٹم کے لئے لگ بھگ ایک ہزار پرشکشو اور تین سو سپاہیوں کو پرشکشن دیا گیا جس طرح سے آج ہارٹ اٹیک کی سمسیہ بڑھتی جا رہی ہے ایسے میں جن پریاسوں سے لوگوں کی جان بچائے جائے کیا پرائیمری اپچار کیا جائے کس طرح سے کرترم سانسے دی جائے اس کی ٹریننگ دی گئی تاکہ لوگوں کو ان پراتمیک اپچار سے وہ ان کی جان بچا سکے اسے ایک دیوستی پرشکشن کا رشالہ میں میدانتہ آسپیٹل گھڑگاؤں سے آئے دکٹر اور ان کی ٹیم نے بی ایم پی سیون کے سب ہی جوانوں کو ٹریننگ دی یہ یہاں ریڈ کرو سوسائیٹی کھٹی ہارٹ کے طرف سے اور میدانتہ آسپیٹل کے طرف سے سی پی آر سسٹم کے لئے جو پرسکچو اور ہمارے سپاہی ہیں ان کو ایک ویسیش ٹریننگ دی جارہی ہے ایک دیوستی آج اسی کے طرف یہ پرگام چل رہا ہے لگ بھگ ایک ہزار پرسکچو اور تین سو کے آسپاس ہمارے جو سپاہی ہیں یہاں پر موجود ہیں پتادی کاری ہیں سلطان گنج پراخند مخیالے کے پرانگر میں زلہ پراتمیک شکشک سنگ سلطان گنج کے دوارہ کالا بلہ لگا کر ایک دیوستی دھرنا پردرشن کیا گیا اس کارکرم کے اد burstہ پراتمیک شکشک سنگ کے پراخند عدی اکستری بھون رام نے کی ہے آپ کو باتا دے اس دوران پراتمیک شکشکسنگ کے وری عپاد دکnaj سنیل کمار گپتہ اور پراتمیک شکشکسنگ کے پراخند عدی اکستری بھون رام نے کہا کہ بہار راجے پراتمیک شکشکسنگ کے احوان پر پورے بہار کے پرٹیک پرخند میں بہار سرکار نتش کمار سے آٹھ سو تری مانگ کو لے کر دھرنا پردرشن کر رہی ہے ستری مانگ ہم لوگوں کا ہے اس میں سے ایم اے سی پی کا باب ہے انوکمپا پر نوکڑی نیمیت رکھ سے کرنے کا مانگ ہے اس طرح سے ہم لوگوں کا جو ہے اور سلطان گند کے ریلوے سٹیشن روڈ میں ریلوے کے زمین پر اتکرمن کرنے والوں پر ریل پرشاسن کا بلڈوزر چلائے دوران ریلوی بھاگ کے کئی ادھیکاریوں ریلوی بھاگ کے ریلوی بھاگ کے دوکانوں اور کئی گھروں کو بلڈوزر چلاتے ہوئے ادھوست کیا گیا اتکرمن کرنے والوں کو جل سے جل پہلے خالی کرنے کا نردیش ریلوی بھاگ کے ادھیکاریوں کے دوارہ دیا گیا زلطان پرشاسن ایوم کلاس انسکراتی کے تتوہ دھان میں ویر کوور سنگھ ویجی اتساو کارکرم میں آکرشن کا کیندری رہی مشہور بھوجپوری گائی کا کلپنا پتھوائی انہوں نے سٹریج پر آتے ہی درشکوں کو اپنے گیتوں پر جھومنے کے لیے مجبور کر دیا انسما زلہ پتہ دکاری راج کمار ستانی ویدائک رام وشنو سنگھ نگر پنچائت ادیکشو سنتوش کمار انومنڈل ادکاری سیما کماری ڈی ایس پی راجیو چندر سنگھ سہیت انے گھنمانی لوگوں نے انہیں سمانت کیا سبسر پر گائی ایک چھوٹو بیہاری نے اپنے گیت ویر کوور گا کر واہوائی بھی پٹوری اور انتیم شنوں میں ایک نظر پھر ہیڈ لائنز پر کسانوں کے مددوں کو لے کر کسان منشو نے اجنڈا میدان میں کیا دھرنا پردرشن گریڈیہ کے سڑکیں کسانوں کے ناروں سے گنجی چھڑکانی کے آروپی حتیہ ماملے کا جمعہ پولیس نے کیا خلاصات ان کے ہوئے گرفتاری یہ کبھی بھی کاٹ رہا ہے فرائی قیام پولیس ٹیم پر حملے کا آروپی بارشت پتی ہوا گرفتار کئی دنوں سے پولیس کو تھی تلاش گامن وکاس منترین اکبرپور پرخند میں کئی نرمان اکائیوں کا کیا اتگاتن کہا بڑے پیمانے پرستانی لوگوں کو ملے گا روزگار منصف جوہار میں فی الحال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے منصف ٹیوی نیوز اللہ حافظ